ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خامد کسی وجہ سے لمبی مدد کے لیے غائب ہو گیا اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا ہماری غربت اور مفلسی اتنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکھا سونا پڑتا تھا صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ایک رات کو تو بھوکھ اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا بچی کی بخار اور بھوکھ سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوکھ بھول گئی ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہ دیکھی تھی بے کراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک و تعالی کا یہ کول یاد آ گیا بھلا کون ہے جو بے کرار کی التجاہ قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے جی ہاں ہر قسم کی تکلیف چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس اور گناہوں کی کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی آدائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی مختصر سے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی اس کے ماتھے سے پٹی اٹھار کر دوبارہ پانی سے بھیگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہی الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا جب میں یہ سب کچھ بار بار دھہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اسی حیرت کے ساتھ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے میرے والد نے پوچھا کون اور جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا لائیے میری فیس دیجئے اور میں چلتا ہوں میں نے آہستگی سے جواب دیا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہیں میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر چلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دھارتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا مجھے کیوں اس طرح بے آرام کیا تم لوگوں نے ڈاکٹر کے موں سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے میں نے حمد کرتے ہوئے جواب دیا ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا اچھا تو کیا یہ فلان شخص کا گھر نہیں ہے میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب فلان صاحب ہمارا ہمسایہ ہے یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسایے کے گھر چلا گیا اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے تھوڑی دیر ہی عزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا آنکھوں میں آنسو اور رندھی ہوئی آواز میں بولا اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں گا اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا اللہ تعالی مجھ گناہگار سمیت ہم تمام مسلمانانِ عالم کو ذاتِ رب العالمین پر مکمل اعتماد و ایمان رکھتے ہوئے ہر مصیبت، امتحان، آزمائش اور پریشانی پر صرف اپنا محتاج کرے اور تا حیات این سراتِ مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرماتے ہوئے وقتِ نزاق کلمہ توحید و رسالت نصیب فرمائے آمین سم آمین یارب العالمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب موسیقی موسیقی موسیقی